الطافیہ فاؤنڈیشن کی لیٹسٹ آپ ڈیٹس کے لیے اور لیفٹیننٹ کرنل پیر الطاف محمود حشمی کے پیانات کے لیے ابھی سبسکرائب کریں الطافیہ ٹی وی اور بیل آئیکن پر کلک کریں میرے پیارے دوستوں کو پیار سے ہم اس جگہ تک پہنچے کہ جھگڑا کرانے والے جھگڑے کی کوشش کرتے ہیں اب اگر جھگڑا ہو گیا تو آئیے قرآن و حدیث اس کے مطالق کیا حکم نیتے ہیں سورہ نیسا چوتھی سورت قرآن پاک کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس اللہ تعالیٰ ارشاہت فرماتے ہیں اگر کسی مرد کو یہ اندازہ ہو کہ میری بیوی منزول ہو گئی ہے سرکشی پہ اتر آئیے تو میاں بیوی کے لئے پہلے مرد کی بات کی ہے کہ اگر مرد کو یہ خدشہ ہے بیوی کو بھی تو یہ خدشہ ہو سکتا ہے بات مرد کی کی جاری ہے اگر مرد کو یہ خدشہ ہے تو ان دونوں میاں بیوی کو کیا کرنا چاہیے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو چھوڑے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ راتی نہ مان کر لیں اپنی بات لوگوں تک نہ پہنچائیں اپنے گھر سے باہر بات نہ نکالیں اپنی چار دیواری کے اندر اندر آپس میں کیا کریں سلح نہ مان کریں تمہارا سرہ کرنا لڑنے سے بہتر اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان کی طبیعتیں ہیں ان میں بخل، زد یہ بہت زیادہ ہے تم کیا کرو دو کام یہاں پہ بیان کیے وین تخسنو ایک دوسرے کے اوپر احسان کرو احسان کیا ہے احسان یہ ہے کہ اگر مرد کی غلطی ہے تو اپنی غلطی کے باوجود تھوڑا سرہ نہیں جاؤ اگر عورت کی غلطی ہے تو وہ بھی احسان کرے اپنی غلطی کے اوپر تھوڑا سرہ کمزوری دکھائے اگر اس کو اندازہ ہے کہ حامد کی غلطی ہے نرم پڑ جائے اگر مرد کو معلوم ہے کہ بیوی کی غلطی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا نرمی اختیار کرے اور وَدَتَّقُ اور تقوی اختیار کرے تقوی کیا چیز ہے تقوی کیا تقوی ایسا ہے جو صحیح مفہوم ہے تقوی کا وہ ہے پڑھیزگار ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جی مجھے زکام ہو گیا تو ڈاکٹر کہے گا آپ نے سات دن تک ٹھنڈی چیزوں سے پریز کرنا کیا مطلب ہے اس کا پریز کرنے کا کہ یہ استعمال نہیں کرنا یہ جو چیزوں سے برائی سے بچنا ہے اس کو تقوی کہتے ہیں تو وہ اللہ تعالی فرما ہے وَدَتَّقُ اور تم تقوی اختیار کرو پریزگاری اختیار کرو پانچ چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے اور یہ پانچ چیزیں اس دنیا کی ہر برائی کی جڑے آپ کائنات کی کوئی برائی پکڑ لیں آپ چلیں تو ان پانچ میں سے کسی کے اوپر آکے وہ ختم ہوگی نمبر ایک شاہوت نمبر دو حصہ نمبر تین لالچ نمبر چار حسد اور نمبر پانچ تقبر آپ کوئی دنیا کی برائی لے لیں زناب اس کی وجہ کیا ہوگی شاہوت قتل لے لیں اس کی وجہ کیا ہوگی یا شاہوت ہوگی یا غصہ ہوگا یا لالچ ہوگا ان میں سے ہی کوئی ہوگا آپ دنیا کی برائی کا نام لیں وہ ان پانچ چیزوں پہ آکے ختم ہو جائے گی تو آپ نے یہ پانچ چیزیں ان سے پرہیز اختیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم احسان کرو اور تقویٰ کرو اگر تم نے یہ پرہیزگاری کر لی ان پانچ چیزوں کا پرہیز اختیار کر لیا تو آپ شکر شاگر سے پہ جاؤ گے میرے پیارے دوستو یہ میری آج کی بات پرچیت تھی میں نے صرف آپ کے ساتھ یہ گزارش کرنی ہے یہ کائنات کی انسانوں میں بنیادی حقائی میاں بیوی کا تعلق ہے اس کی حفاظت کریں اس کو قائم رکھنے کی کوشش کریں کوشش کریں کہ یہ غراب نہ ہو اگر دوسری پارٹی کا قصور ہے پھر بھی آپ اس پہ بھوڑا سارا لفت کے گزارہ کریں